تو یار آج میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کیا کنٹینٹ بنایا جائے تو میرے ہی دماغ میں ہے کیوں نہ یار مائنکرافٹ میں تکڑے سے گرافک ڈالے جائیں کی شیڈز تو بھائی آ چکے ہیں مائنکرافٹ میں لے کر اگر میں ڈیمیج لوں گا تو میرے گرافک ہو جائیں گے اتنے زیادہ تکڑے کے آپ نے سوچ چینہ ہوگی آپ نے یہ والے مائنکرافٹ کے بورنگ گرافک تو دیکھیں ہوں گے اب توڑے سے بھائی آپ کو اتنے زیادہ تکڑے دکھانے والوں ویڈیو میں آ جاؤ بھائی کچھ ایسے گرافک بھی دکھاؤں گا آپ کی آنکہ پھٹی رہ جائیں گے اور ہمارا پی سی انہیں جھیل پائے گا یا پھر اس کا یہ کام ہو جائے گا اینیویز تو چلو یار اب آپ لوگ کہو گیا کہ پہلے ہی سیدھا ریالیسٹک گرافک ڈال کے دکھا سکتا تھا اتنی بڑی ویڈیو کرنے کی قادر ہوتی تو یار مجھے وچ ٹائم نہیں چیئے کیا مجھا کر رہا ہوں آو یار گیم میں بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھو یار گلاسی ہے ڈیسی ہے بھائی جو مائنکرافٹ میں کچھ ایسا دکھتا ہے اور ابھی کی ٹائم پہ اتنا گندہ دکھ رہا بھائی کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا اور بھائی یہ دیکھو یہ گراہ سے جو میں توڑ رہا ہوں مطلب یار کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا کیا ہے اور بھائی یہ دیکھو بھائی دیکھو یار کرافٹنگ ٹیبل کیسا ہے بھائی 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 اور اس میں سمجھ نہیں آرہا یہ ہے پرینک اور یہ ہے کرافٹنگ ٹیبل کچھ فرق نہیں سمجھ رہا بھائی چلو یار لٹ بھائی کا سمان آگیا پتہ نہیں میں نے پہلی بار جنگی ہو کیوں بنا لیا مجھے بھی نہیں سمجھ ہے ہاتھ تو تو یار چلو آگے چلتے ہیں سامنے کچھ جیو جنتو ہیں او بھائی میں نے کچھ نہیں کر رہا یار تو چلو یار آگے بڑھتے ہیں اور بھائی کچھ تو مطلب دونتے ہیں اپنا کیو ویو بھائی یہ مت پوچھنا بیڈ کان سے آیا اینیویز بھائی میں بہت ایکسائیٹمنٹ میں کیس دیکھی مجھے اور میں اس میں بہت ایکسائیٹمنٹ سے جا رہا تھا تب ہی میں ڈیمیج لیتا ہوں میرے گرافک کتنے چوم ہو جاتے ہیں بھائی یہ تو نہیں ہوا ڈیمیج ہونے سے بھائی کارٹون بن گئے گرافک کا دیکھنا بھائی یہ آئیرن جیسا تو لگ رہا تھا جیسا کہ یہ ہمارا آئیرن ہوتا ہے تو چلو یار میں سوچا کیوں نہ سٹون کو توڑا جائے اور بھائی اس کا لٹباجی بنا لی جائے مطلب یار اس کی پیک ایکس بنا لی جائے یار کرافٹنگ ٹیبل ہو کیا ہوگا سٹون کی پیش دن اب بھائی میں نے آئیرن بھی توڑ لیا اس کو کرتے ہیں سمیلٹ آئیرن میں نے سمیلٹ کر لیا پھر میں نے کرافٹنگ ٹیبل کو توڑا اور بھائی نیچے بہت آرام سے جائے تھا کیونکہ ڈیمیز ہو سکتا تھا تو چلو یار میں آ گیا تھا بھائی یہ اتنے کارٹنگرافک پانی دیکھنا ہے اور بھائی یہ پیڑی جھاڑے دیکھو تو بھائی سامنے تھا ایک ویلیج اور بھائی یہ پیک کا مو کیسا ہو گیا بھائی یہ کیا ہے بھائی کارٹنگ لگ رہے ہیں اور بھائی ویلیجر کا مو ایسا لگ رہا بھائی ابھی کھا جائے گا یہ تو اور بھائی ابھی پیک دیکھو باگ جا بھائی باگ جا چل بھائی آئرن گولم کو کیا ہوگا بھائی یہ کیا ہے لال آکھیں بھائی دیکھو صورت دادو بھی بلکل ہی وہ لگ رہے ہیں سپر سٹار چلو یار آکے چلتے ہیں اور بھائی یہاں پہ مرگی ہے بھائی اور بھائی یہ شیپ کیسی بن گئی معصوم سی یہ پندر کا چہرہ کسی نے لگا دیا شیپ پہ اور بھائی یہاں پہ چلو گھر ہیں یہ لیڈر دیکھو بھائی ایسا لگ رہا کسی نے ہاتھ سے ڈرو کی ہے اب کوئی نہیں بولے گا بھائی میں نے پورا ویلیج لوٹ لیا آئرن گولم کو بھائی میں مار کے باگ گا دیکھنا کیسے پیچھے آ رہا ہے اب بھائی چل بیٹا ہو گیا تیرا کام تو اب بھائی میرا اس ویلیج سے جانے کا کام تو ہو گیا تھا نیچے میں کوتتا ہوں بھائی بچ گیا نہیں تو ڈیمیج ہو جاتا پھر سے تو دیکھنا سامنے بھائی یہ زومبی ویلیجر آ رہا ہے اب بھائی چل تیری اور میرے کوئی شہ سے کچھ بھی نہیں ملا تو بھائی میں آگے آیا اور بھائی کیری پر دیکھو یار کیسا سا لگ رہا تھا تو چلو یار بھائی میں آگے جاتا ہوں بھائی سکیلیٹن میرے پیچھے پڑا ڈیمیج لیا اور گرافک چینج بھائی اب ہمارے نوربل مینکراب گرافک ہو چکے ہیں جو کہ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے نہیں دیکھے تو یار دکھا تو رہی سومبی کیسا سا رہا ہے بھائی مٹک مٹک کے بھائی یہ کیا ہے کیسا ٹھوٹ گیا یہ بھائی اس کے تو ٹکڑے ہو گئی بھائی ایک اور مچ چیز دکھاتا ہوں جیسے میں ٹول ویکتا ہوں دیکھو یار کسا گزار کے جارہا دیکھو سارے سارے کتنے بڑیا جارہے ہیں تو چلو یار ابھی میں ایک اور ویلیج میں آیا ہوں اور بھائی یہاں سے سنسیٹ کتنا زیادہ پیارا دیکھ رہا تھا بھائی ریلیسٹک چل رہے ہیں تو ڈبو کی طرح چلتی رہتی بھائی رات ہوگی تھی تو میں نے ایک ویلیج کو اٹھایا اور سو گیا بھائی بھائی تو چلو یار یہ ویلیجہ دیکھنا میرا کیسے گھر رہا ہے بھائی چلا جا دو ماروں گا موہ پہ یار یہوالی مائنکرار سے میں بور ہو گیا تھا بس کچھ نہیں لیوٹن بھائی کی گریوٹی ڈال دی تھی اس گیم میں اور کچھ نہیں تھا تو بھائی یار میں نے اپنی ریٹار بنایا اور کردی کرامک چینج اب بھائی یار سوڑے سے اچھے لگ رہے ہیں بھائی تورچ کیسی ہو گئی اور بھائی آپ ایک ویلیجہ رہے ہیں اب اس کی شکل دیکھو وہ موچھے آگئے بھائی کی بھائی یہ کیا پھوک رہا ہے تو بھائی یار دیکھو گراس بلوک کیسے ہو گئے بھائی تورچ کیسی جلے میں اتنی مس لگ رہی ہے دھوان جیسے اٹھ رہا ہے مرکی بھائی توڑی توڑی سی ریال جائف میں جیسے لگ رہی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ایک میں مر گئی ہے تو اور بھائی یار گیم کتنی زیادہ پیاری ہوگی دیکھو چیزیں کیسے جا رہی ہیں اور بھائی یہاں پہ گراس بلوک ٹوٹن کی انیمیشن بھی بھائی کتنی اچھی ہے اور دیکھو چیزیں بلکل گرائیوٹی کے ساتھ جانی ہے اور یہ گیٹ کے سو لگ رہا ہے بھائی اور بھائی سٹون گٹر ایسا چل رہا جیسے ہسنی بریڈ گھوم رہا ہو اور بھائی یہاں پہ ویلیجر تو اتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں مطلب ان کے چل کے سرے ہیں دیکھو ٹکر ٹکر اور بھائی پیچھے میں نے اپنا سوپر مین ملا پنکھا بھی دیکھا جو کتنا زیادہ اچھا گھوم رہا تھا مجا کر رہا ہوں ٹی شیٹی ہے میری تو چلو بھائی اور میں آگے اپنی ٹی شیٹ گھماتا گھماتا جا رہا تھا دیکھو کاؤ کیسے لگ رہی ہے ابھی میں نے کچھ نہیں کرا بھائی یہاں شیپ تھی میں نے کچھ نہیں کرا تم دیکھ کیسے رہو یہ چیزیں اور بھائی اس کی شکل دیکھو بھولا ہو گئے تو اور بھائی یہ آئرن کو لمبل کو روبوٹ لگ رہا تھا ہونا کیا تھا بھائی اس روبوٹ کو میں نے مار دیا آئرن میرے کو مل گئے تھے خوابی کے بھائی میں آیا کے میں اور بھائی یہ کان سے آئرن کیوہر لگ رہی ہے اور بھائی کتنی ریالیسک ٹوٹی ہے یہ اور بھائی دیکھو بھائی کہ سملا چیزیں ٹوٹ رہی ہیں اور بھائی فرنیس دیکھو بھائی اور بھائی یہ اندر سے پورا انیمیشن بھی چینج ہو تو کھا تھا بھائی تو کھا گیا بھڑے چل بھائی چل ابھی مریا ہے تو اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پیڑ کے ایسے گرافکس دیکھو بھائی پورا پیڑ ٹوٹ گیا جیسے ریال لائف میں ٹوٹتا ہے اور بھائی اب جا کے بھائی کرافٹنی ٹیبل کچھ اچھی لگ رہی تھی اندر سے بھی بدل گی تھی تو بھائی میں نے اپنی بھائی فطلب ٹیس بلیٹ بنا لی ابھی یہ مطبولنا جوتے کیوں بنی بنائے بھائی آئی رنی بچاتا یار اور اب اس ویلیج کو چھوڑنے کا ٹائم آ چکا تھا تو بھائی میں اور کیا ہونا تھا یہاں پہ میں ایک بھائی میں آیا جہاں پہ تنے لمبے لمبے لال کھڑر کے ٹری تھے اور بھائی میں آگے اپنی سوپرمن گھماتے گھماتے آیا تو بھائی کو یہاں پہ بھائی ایک لاوہ دکھا اور بھائی یہاں پہ پیڑا دی بھجیب گر رہے تھے تو کیوں نہ بھائی میرے کو دریم بننے کا جو ہے بھائی اپنے من میں خیال آیا اور بھائی میں بھی بن گیا یار پانی سے پورٹل بنانے تو چلو یار بھائی میں ڈریم بنا اور میں پانی بھائی نساز میں ندی تھی تو اسی سے لارہ تھا اور بھائی میں پورٹل بنا رہتا جیسے تیسے بھائی تھوڑی گندی سی پورٹل تو میں نے بنا لی تھی اب میرے کو یاد آیا بھائی فلنٹ ایس خیل کے لئے گریبل تو میرے پاس ہے ہی نہیں تو اب بھائی میں گیا یار پانی کے پاس اور بھائی اب یہاں پہ میرے کو گریبل ڈھونڈنا تھا بھائی سارے بلوک ایک جیسے لگ رہے تھے تو بھائی میں نے اپنا بگ برن لگایا اور آگیا پانی میں گریول ڈننے کیونکہ گریول یہی ہوتا ہے تو بھائی میں ایک سانس چڑھتی اور اس سے میں مر جاتا اس لئے میں نے بھائی اوک ڈور بنایا اور یہ دیکھو بھائی گریوٹی دیکھ رہے ہو بھائی تم کیسی سی گریوٹی آ رہی ہے یہاں پہ تو بھائی اور ایک میں نے گریول توڑا اور سارے سارے گریول ٹوٹ گئے اور بھائی میرے کو فلنٹ مل گیا تھا اور فلنٹ ان شیل میرا بن گیا تھا پھر میں گیا بھائی اپنی اوسی ڈریم والی پورٹر لے پاس اور میں نے اسے اگنائٹ کر دی بھائی اور پگلین تو کچھ جادہ ہی بدے لگ رہتے ہیں اور میں نے بھائی نیدر کا ایک بلوک توڑا اور سارے کس سارے ٹوٹ گئے اور بھائی میرے کو ریالائز ہوتا ہے کہ بھائی میں نے گولڈ کارمر نہیں پہنا اور پگلین لگ جاتے ہیں اپنے کام پہ میرے کو مارنے کے لیے بھائی میرے گرافکس اتنے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں کی بھائی یار کیا ہی کہنے مطلب یار اب وہ پوائنٹ آ چکا تھا چاہاں پہ میرے پی سی کا کام ہو جاتا لیکن یار گرافکس تھے بھائی کچھ بھی مطلب کہنے نہیں تیاریتنا پیارے گرافکس اور بھائی 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 مطلب ٹیڑے تھے بلکل سیدھے نہیں تھے سکوئر ہوتے ہیں افرش رہا ہی اقترا مطلب چھلے میں اتنا اچھا لگ رہا تھا ان بھائی دیکھویاں میرا آرمر پیسا لگ رہا ہے اور بھائی یہاں پی آگ بھی کتانیری علیسٹک تھی مطلب پورا ہی چینج میری پورٹل دیکھو یار تم تو بھائی میں جیسے ہی بہر آیاں پی سنجھ دیکھو بھائی بھائی مطلب کہیں پوری شی چینج یو گئی تھی اور بھائی یہ ہمیں آرمر کے ساتھ دیکھو اور کتنا اچھا لگ رہا ہوں اور یہ میں بین آرمر کے بھائی دیکھو آرمر مطلب پلکل سٹیل لگ رہا ہے سل کیا مطلب پہن لیا اور لوخا اور سینڈ کتنی زیادہ پہری لگ رہی ہے نیچے اترنے کا اور بھائی یہ کام رہا ہے بھائی چل تو بھائی اور یہاں پہ گراس دیکھو کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور ہمارے بلوک سب سکوئر نہیں رہے تھوڑی سے ٹلٹ ہو گئی ہیں اور بھائی یہاں پانی دیکھو یار پانی پہ تمہارا دیل آگیا اور بھائی دیکھو یہاں پہ لابا بھی تھا اور اسے نیچے سے سلانٹنگ میں چاہ رہا تھا بھائی سب کچھ اور کیو اتنی زیادہ گول ریالیسٹک لگ رہی تھی مطلب جیسے اصلی میں ہوتا ہے اور یہاں پہ میرے کو ایک عجیب سا جو ہے عجوبہ دیکھتا ہے کہ کچھ اور نہیں بھائی سینڈ ویلے جی تھا اور بھائی یہاں پانی کتنا زیادہ پیارا تھا یار فرنے دیکھو کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور بھائی یہاں اندر چیسٹ ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے نکول ہے اور بھائی یہاں میرے کو پانچ پانچ ڈائیمنڈ ملے کافی زیادہ ایکسپلور کرنے کے بعد مجھے پتہ لگا یہ ویلیج تو روینڈ ہے روینڈ مطلب بھائی جس ویلیج کو زومیو نے تباہ کر دیا ہو اور بھائی یہاں میرے کو دو خوش دکھتے ہیں اور بھائی پانی تو یہاں میرا سب سے فیوریٹ تھا یار ویڈیو کو لائک کر دینا یار بہت مہنے لگتی ہے ویڈیو بنانے میں ہورس اور کیٹ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے نا اب بھائی شیپ کو بھی دیکھ لو ایکٹم جھٹاک لگ رہی تھی اتنی پیاری جیسے ہسلی لائف میں ہماری بکریوں ہوتی ہیں اس ویلیج کی سلام نے ایک سٹرکچر بھی تھا تب میرے کو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو سینڈ ٹیمپل ہے میرا مطلب ڈیزر ٹیمپل ہے سامنے میرا پورٹل تھا ادھر ویلیج اور ادھر ڈیزر ٹیمپل میں آرام آرام سے اس ٹیمپل کے اندر جاتا ہوں اندر سے دوبائی اس کی بیوٹی اور بڑیہ تھی اور کتنا پیارا لگ رہا تھا تو بھائی میں نیچے جاتا ہوں آرام آرام سے تو بھائی نیچے کی چیس میں سامان تو سارا بیکار بیکار تھا لیکن میرے کوئی سیڈل مل گیا تھا جس سے میں اس ہورس کو ٹیمپ کر سکتا تھا اور فٹا فٹ سے میں اوپر گیا اور بھائی ہورس کو اپنے ساتھ لیا ہے اور بھائی دیکھو پورا ورلڈ بلکل چینج ہو گیا بھائی پیڑ یہاں پہ میں نے توڑا تو پورا پیڑ گر گیا اور سارا سامانے سے فری میں مل گیا میں اپنا ہورس ایک دم پلین جگہ پہ بھگا کے لایا میرے کو یہاں پہ اتنی موٹی سی بی دکھتی ہے اور بھائی میرے اس کو اتنا مارنے کا ٹرائے کرتا ہوں میرا پلین اتنا اچھے موز مار رہا تھا لیکن بھائی اس کو ایک بھی ہٹنے لگ رہا تھا اور میں نے اس کو کھینس کے ایک ہٹ مارا اور بھائی یہ میرے پیچھے لگ گیا اور بھائی 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 میرے کو دکھتا ہے تیسرا ویلیج بھائی ایک ہی ویڈیو میں تین تین ویلیج کس کو دکھے ہیں اور بھائی کتنے اچھے کراٹے بھی کر رہا تھا اور چل بھی کیسے رہا تھا بھائی یہاں کا آئرن گولم دیکھو بلکل چومو لگ رہا ہے ایک ویلیجر کو تمہیں نے مستوالے کراٹے مار دیئے تو بھائی چلو یار آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھانکیو سو مچ فور ووچنگ بائی بائی اور بھائی چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولنا